اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا محمد علی محمد آج چار میں ہے اور دن ہے جمرات کا آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے سختی سے یہ آرڈر جاری کیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت عدارت میں پیش کیے تھے اس سلسلے میں بہت سارے ٹویٹس بھی ہوئے نون لیگ کی طرف سے کچھ ساخفی کے طرف سے بھی کیونکہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹروں نے زیادہ موو کرنے سے منہ کیا تھا زیادہ پیدل چلنے سے منہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں عمران خان صاحب ریلیو کی قیدت تو کر سکتے ہیں اور ادھر ادھر باقی سیاسی ایکٹیوٹیز بھی اپنی کر سکتے ہیں لیکن عدارت میں کیوں پیش نہیں ہو سکتے تو عمران خان صاحب جو ریلیو کی قیدت کی تھی ظاہری بات ہے کہ وہ تو گاڑی کے اندر تھے وہ اور جیوڈیشنل کمپلیکس میں جہاں پر ان کی پیشی ہے وہاں پر ان کو کافی زیادہ سارا چل کے جانا پڑے گا اسلامباد پولیس نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور دفعہ ایک سو چٹالیس نافذ کر دی ہے ایک جگہ پر بہت سارا لوگوں کا حجوم منع کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے سخت سیکیورٹک اندزامات ہیں دوسری طرف بابا روان صاحب نے بھی ٹوٹ میں کہا کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر گرفتار کرنے کا اس وقت چانس ہے بہت زیادہ چانس ہے بہت سارے دوسری صافیوں نے عمران ریاض خان صاحب نے اور صدیق جان صاحب نے بھی بار بار ٹوٹ کر کے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے چانس ہے اور اس کے علاوہ عمران صاحب کو پیچھلے دنوں گرفتار کر دیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ جو سیچویشن ہے یہ جو سارے کا سارا پلان کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا تو میرے نزدیک یہ اصل میں اس کے بیگراؤن کچھ اور ہے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بے راضاتی تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں گرفتار نہیں کیا گیا کیا نہیں جائے گا بلکہ یہ ایک بہت بلا سپیج تیار کیا گیا جس میں سب سے پہلے تو صحافیوں کے ذریعے سے ایک پروپگنڈا پھلائے گیا اور کچھ جو لور لیول پولیس کے اور دوسرے منجمنٹ ہیں ان کے ذریعے سے بھی یہ خبر عام کی گئے کہ ممکنہ طور پر اس طرح عمران خان صاحب کے گرفتار کیا جا سکت ہے تو اس صورتح حل میں جو ساری کی ساری مشینری ہے حکومتی مشینری ایکٹیو ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے کرفتاری کے انتظامات کے لیے اور دوسری طرف جو پیٹے کی ساری کی ساری کارکنان وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے ساری کے ساری توجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر چلی تھی ہے اس وقت سارا کا سارا میوڈیا چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے یا پیڈے ایک ایک اگنس ہے وہ سارے کا سارا اس وقت اس چیز کو ریپورٹ کر رہے جی عمران خان صاحب کیج کی بیشی ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کبرج لی جاری ہے اسلامباد کو دکھایا جارہا ہے بار بار میلے کے اوپر کہ یہ دیکھیں جی بہت زیادہ پولیس ریڈ الٹ جاری ہے اس وقت تو اصل میں جو اس کے بیگراؤنڈ میں جو چیز چل رہی ہے وہ تو خیر میرا خیال کسی کو معلوم نہیں ہوگی بیگراؤنڈ میں چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فورم نیسٹر ہیں وہ آج انڈیا پہنچ گئے ہیں انڈیا کا ویزٹ کرنے کے لیے اور یہ سارا جو ڈراما بازی کی جاری ہے یہ سارا کا سارا جو سینڈ کیریڈ کے جارہا ہے یہ صرف اس لیے کیریڈ کے جارہا ہے کہ ان کو کوریج نہ ملے میڈیا کی اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں انڈیا میں اور وہاں پر وہ کیا گلک لانے گئے ہیں کیا ان کو فیڈ کر کے بھیجا گیا ہے کس جیس کو اگری کر کہیں گے ان ساری چیزوں سے توجہ ان کی جو عام میڈیا ہے اس میڈیا کی تو جو اس طرف سے ہٹائی جا سکے تو یہ جو سارا کا سارا سینڈ کیریڈ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جائے عمران خان صاحب اس صورتحال سے نبتنے کے لیے اپنا کوئی ویڈیو پر ویڈیو کی اوپر ایک چھوٹا سا جو پیغام ہے وہ ریکارڈ کر کے گئے ہیں جو کہ اگر ان کیس ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ چلا دی جائے گا پیٹے کے اپنی بھی ایک لائے حامل ہے انہوں نے اپنے ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا بھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہی بے اکوپی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ اس طرف کسی صورت نہیں جائے گی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے مگر وہ اس کا ڈراما ضرور رچا رہے ہیں اور اس ڈراما رچانے کا اور یہ سارے کا سارا سین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کے ساری تو جو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو پر لگ جائے اور کوئی بھی لوگ جو ہے جو میڈیا اور جو سپیشلی خاص کر وہ لوگ سوشل میڈیا کے جو ایٹیو ہیں اور جو عمران خان صاحب کو اور پیٹیا کو زیارہ کبرج دیتے ہیں وہ سارے کے ساری اس طرف محفظ مصروف ہو جائیں اور دوسری طرف ان کو فری ہینڈ ملے سکون سے وہ اپنا انڈیا کا ویزٹ بھی کریں اور وہاں پہ جو گل کھلانے وہ کھلائیں خیر دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب بلاول زرزاری وہ جو انڈیا کا ویزٹ کر کہتے ہیں تو وہاں پر جو صورتحہر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ سامنے آجے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسری طرف آج جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے اندر پشاور کے پی کے الیکشن کے لیے بھی آج دن مرتب کیا ہوا تھا اور انہیں ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آج ہی کوئی فیصلہ بھی آئے گا کے پی کے الیکشن کے سلسلے میں اسلامباد جو پی ڈی ایم کے اور پی ڈی ای کے مذاکرات چل رہے تھے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ٹائم گیننگ ٹیکٹڈ سی تو اس صورتحال میں بھی کوئی اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا پی ڈی ایم اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی انتخابات ایک ہی دن میں ہونے اور ہونے بھی اکتوبر میں تھے پہلے وہ اکتوبر پیڑے ہوئے تھے لیکن اب انہوں نے تھوڑی سی لچکی دکھائی کہ وہ سپٹمبر تک اس کو آگے ہیں وہ کہنے ہیں ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے جس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ملکہ بجٹ انہوں نے اس چیز کا پیش کرنا ہے جو اگلے سال کیا ہوگا اگلے سال مسارف کیا ہوں گے ایکسپینسز کیا ہوں گے انکم کہاں سے ہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگلے سال اگر ان کا گورنمنٹ آنے کا ناہنے نہ ہونے کا چانست ہے تو ان کو بجٹ پیش کرنے کی بھی کوئی ٹک نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کی ساری کے ساری توجہ یہ ہے کہ بجٹ ہم ہی پیش کریں گے وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کس طرح سین کو کسی نہ کس طرح اس معاملات کو اس وقت تک پینڈنگ ہو جائیں کہ قاضی فائز احساسا صاحب چیف جسٹرس آف پاکستان بن جائیں اور صدر پاکستان آریف الوی صاحب وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے تو صدر بھی نہیں آ جائے گا تو اس کے بعد معاملات پوری طرح ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ ہی دو بڑی پوزیشن ہیں جہاں پر ایک تو پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہوئے اور دوسرے طرف ایک غیر جانب دار بندہ بیٹھا ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے تو اس طرف سے ان کو ریلیف ملنے کا چانست ہے تو چیزوں کو یہ اس نہج تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں باقی اس کے اندر مذاکرات کے اندر کوئی اور پیشرف تظاہری بات نہ ہونی تھی نہ ہوئی ہے تو پی ٹی آئی نے اپنی ریپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر لیٹسی کیا صورتحال ہوتی ہے باقی جو بھی آج کی کاروائی کا جو نتیجہ ہوگا تشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی انشاءاللہ میں آپ کے اگر رکھوں گا اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے باقی میں بھی آپ لوگوں سے بھی دعا کر متفاصل کرتا ہوں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے خصوصی دعا یہ کریں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو جائے اور پاکستان جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ستر سال سے ان لوگوں کے چنگل میں پھسا ہوا ہے اللہ پاک پاکستان کے لیے ایسے حکمران عطا فرما دے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکل کے ہم اپنے فصلے خود کر سکیں ظاہری بات ہے کہ جو آج بلاول بھٹر زرداری صاحب کو بھیجا گیا ہے ایڈیا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے ان کو فیڈ کر کے بھیجا ہے تو اس طرح سے بھی جو اطلاعات آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے اگر رکھیں گے اور عمران خان صاحب کے گرفتاری کے سلطے میں یا نا گرفتاری کے سلطے میں جو بھی آج جو بھی حال ہوتی ہے اور جو بھی انشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا اللہ پاک خیر رکھے جو آسانی کرے وہ انشاءاللہ میں آپ کے اگر رکھوں گا یہ آج تک کی یہ اب تک اپ ڈیٹ تھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو لائک اور سبسکراب کرنا مت بھولے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ